دوستوں اسلام علیکم میں اپنے ورڈز منس نہیں کروں گا یورپ کا پروگرام وڑ گیا ہے لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہار اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ ہار مان نہ لیں تو میں نے ابھی ہار مانی نہیں ہے یورپ کا پروگرام ڈیلے ضرور ہو گیا ہے مگر کینسل نہیں ہوا میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو میں بہت شورٹ رکھوں لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ اس کو آخر تک ضرور دیکھے گا میں آپ کو بتاؤں کہ کن ریزنز کی وجہ سے یورپ کا ٹور ڈیلے ہوا ہے ہمارے پاس کیا کیا آلٹرنیٹ آپشنز ہیں اور ان آلٹرنیٹ آپشنز کو ایمپلیمنٹ کرنے سے پہلے آگے کے ٹور کے کیا پلانز ہیں یہ سب ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی تو کہاں سے سٹارٹ کروں میں یورپ کا پروگرام جو ہے یہ میں تقریباً ایک سال سے پلان کر رہا ہوں اور یہ شاید ہمارے لیے اس کے اندر لیسنز بھی ہیں کہ کس طرح ہاتھی گزر جاتا ہے لیکن دم جو ہے وہ اٹک جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ڈیٹیلز کتنی امپورٹن جس طرح میں نے کہا ایک سال سے میں یہ اس ٹور کو پلان کر رہا ہوں سب سے میں نے بات چیت کی شپنگ کس طرح ہوگی شپنگ کی ڈیٹیلز کیا ہیں کس طرح اس کی کسٹمز کی یہاں پہ کلیرنس ہوگی آیا یہ اللاوڈ ہے کہ نہیں کہ میں کیڈیڈین پلیٹس کے اوپر گاڑی یہاں پہ ڈرائیو کروں کتنے عرصے تک ڈرائیو کر سکتا ہوں کہاں کہاں پہ ڈرائیو کر سکتا ہوں انشورنس کے کیا وہ ہوں گے کم اس کم کوئی ایک درجن انشورنس والوں سے میں نے بات چیت جاری رکھی تھی اسی طرح شپنگ ایجنٹس کے ساتھ فائنلی اس سب ریسرچ کرنے کے بعد میں نے شپنگ ڈیٹس سیٹ کر لی میں کینیڈا جانے والا تھا یہ اچھا تھا میں نے ٹکٹ نہیں خریدا میں کینیڈا جانے والا تھا وہاں سے اس کو جو ہے تو مانٹریال پہنچانا تھا شپنگ ایجنٹ کو اس نے ایک ہفتے کے اندر اس کو ادھر روٹر ڈیم شپ کرنا تھا روٹر ڈیم سے مجھے اس کو کلیک کرنا تھا شپنگ ایجنٹ نے مجھ سے کہا یہ دیکھیں ہر ایک چیز میں اللہ کا کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے بہتری ہوتی ہے میں اس کو پیسے دینے لگا تھا ٹھیک ہے نا اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے سارے پیپرز میرے پاس آگئے ہیں انشورنس ابھی تک نہیں آئی میں نے اسے کہا میں نے کہا میں نے انشورنس بالکل ایک بندے سے بات کی ہوئی ہے اور وہ سب ہر ایک چیز اس نے مجھے ریٹس بتائی ہوئے ہیں ہر ایک چیز بتائی ہوئی ہے اس نے مجھے لیکن ابھی تو گاڑی شپ ہوگی تو بائی در ٹائم روٹر ڈیم میں وہ پہنچے گی میرے پاس انشورنس تیار ہوگی اس نے مجھے کہا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر کلیرنس نہیں ہوگی میں نے کہا نی نی اس کی فیگری مات کرو یہ اچھا ہے کہ میں نے اس انشورنس ایجنٹ کو فون کر کے اسے کہہ دیا کہ جی میں تمہیں سارے ڈاکیمنٹس بھیج رہا ہوں انشورنس تم بنا دو پالیسی اس کے اوپر ڈیٹ مت لکھنا جس دن وہ روٹر ڈیم پہنچے گی گاڑی میں اس سے ایک دن یا ایک دو تین دن پہلے تمہیں بتا دوں گا کہ جی گاڑی اس ڈیٹ کو پہنچ رہی ہے اس ڈیٹ سے اس انشورنس کو افیکٹیو کر دیں گے اس نے کہا جی ٹھیک ہے صحیح ہے میں نے اس کو سارے کے سارے پیپرز بیج دیئے اس کا جواب یہ آیا کہتے کہ جی مجھے تو یہ ڈیٹیل نہیں بتا تھی کہ آپ کے گاڑی دس سال سے پرانی ہے اب میں نے اس کو سارے خیر بتایا تھا کونسی گاڑی ہے کیا چیز ہے یئر میں نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ جی کس یئر کی گاڑی ہے میں نے اسے کہا کہ جی ایمل 320 ہے یہ اس کی ویلیو ہے یہ وہ ہے کینیڈین پلیٹس ہیں تو میں نے اسے کہا میں نے کہا اچھا جی اب کیا ہوگا کہتے ہے جی comprehensive insurance تو اس کی نہیں ہو سکتی دس سال سے پرانی گاڑی ہو تو اس کی comprehensive insurance نہیں ہوگی اس کی بالکل جو لیگل minimum limit ہے third party insurance وہ ہو جائے گی اگر آپ نے کسی کو ٹکر مار دی تو اس گاڑی کو جو ہے تو وہ repair کر دیں گے لیکن اگر آپ کی گاڑی damage ہوئی تو وہ repair نہیں ہوگی اب problem یہ ہے کہ یہ بہت بڑی risk ہے بغیر comprehensive insurance کے اتنے difficult ملکوں کے اندر گاڑی اور trailer اور اس کو لے کے جانا اور وہ insured بالکل نہ ہو ٹھیک ہے نا تو یہ تو مجھے بالکل acceptable نہیں تھا تو میں نے دوسری insurance agencies کو contact کیا ہر ایک کا یہی rule تھا وہ کہہ رہے تھا کہ جی دس سال سے پرانی گاڑی جو ہے اس کو ہم یورپ میں especially اگر foreign plates کے اوپر ہوں اس کو ہم نہیں insured کریں گے اب یہ ایک ایسا road block ہو گیا کہ اس کے اس سے کوئی یعنی we can't go around it ٹھیک ہے نا with the present setup جو ابھی میری ہے اب میرے پاس options کے آئیں option یہ ہے کہ میں یہ جو existing گاڑی ہے یہ Mercedes اس کو میں بیچ دوں اور دس سال سے نئی گاڑی خریدوں اور اس کو اپنے ساتھ لے کے ہوں اس کے اندر ایک چھوٹا سا لکونہ یہ ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ چھ مہینے minimum میرے نام پر ریجسٹر ہونی چاہیے before I import it into Europe تو اگر میں یہ گاڑی بیچ بھی دوں اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا مہینہ ایک تو لگتا ہے گاڑی بیچنے کے اندر اور میں دوسری گاڑی لے بھی لوں تو اس کو میں امیجیٹلی نیمپورٹ کر سکتا ٹھیک ہے نا مجھے چھ مہینے انتظار کرنا پڑے گا پھر میں نے یہ سوچا میں نے کہا کہ اچھا جی اگر میں چھ مہینے انتظار کری رہا ہوں اور دوسری گاڑی لے ہی رہا ہوں اور اس کو لے کے آ رہا ہوں تو ایک چیز جو مجھے ارک کرتی رہی ہے ہمیشہ اپنی اس ٹور کے بارے میں ہے وہ یہ کہ it so happens کہ میرے پاس ٹریلر ہے اور گاڑی ہے اور میں اسی کو لا رہا تھا لیکن اگر آپ ایکچولی دیکھیں تو ٹریلر اور گاڑی جو ہے وہ نورتھ امریکہ میں تو بہت بہت اپروپریٹ چیز ہے ٹھیک ہے سڑکیں بھی کھلی ہیں جگیں بھی بہت ملتی ہیں ہم کو وائل کیمپنگ کی ہر ایک جگہ کے اوپر لیکن یورپ جو ہے نا وہ ٹریلر کے لیے ڈیزائن نہیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ ٹریلر میں پھرتے ہیں وہ ٹریلر پارکز کے اندر جا کے کیمپ کرتے ہیں وہ تو میں نے کرنا نہیں ہے وہ تو ایبسلوٹلی ہے وائل کیمپ بلکل نیچرل اس جگہ کے اندر میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس کی تڑی اپشنز لیمیٹڈ ہوتی ہیں لیکن چونکہ میں نے جس طرح آپ کو کہا یہ ٹریلر تھا میرے پاس اور یہ ٹریلر میں نے خود سے بنایا ہوئے اس کے ساتھ مجھے بہت زیادہ لگا ہوئے بڑا ایموشنل اٹینچمنٹ ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ خیر ہے سہی ہے جگہیں اگر تھوڑی کم بھی ہوں اور تھوڑا سا دکت بھی ہو لیکن یہ ہے کہ میں اپنا ٹریلر لے کے آنگا ورنہ تو اگر ایکچولی آپ اس کو بلکل سکرچ سے پلان کریں تو یورپ کے لیے سب سے بیسٹ چیز وہ یہ مرسیڈیز کی یا فورڈ کی ان کی ٹرانسٹ وانز ملتی ہیں ٹھیک ہے نا ہائی روف ٹرانسٹ وانز ہوتی ہیں اس کو لوگوں نے کنورٹ کیا ہوا ہے بہت ہی اچھے آر ویز کے اندر تو سب سے بیسٹ ویہیکل جو ہے وہ تو وہی ہے اب میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ میں دونوں ٹریلر اور گاڑی دونوں کو بیچ کے اس کے ساتھ جو شپنگ کے میرے پیسے تھے وہ بھی اچھے خاصے تھے وہ سبسٹینشل امام ٹھیک ہے نا بہت ہی میجر امام تھی تو وہ بھی اس کے اندر ڈال کے ہے تو میں یہاں پہ تھوڑے سے پھر بھی پیسے کم ہوں گے مجھے اس کے اندر ڈالنے پڑیں گے لیکن میں یہاں پہ ایک چولی یورپ میں ایک وین خرید لوں اور اس وین میں پھر ہم یہ سارا ٹور کریں اچھا اب اگر یہ پلان ہے اور مجھے ٹریلر اور گاڑی دونوں بیچنی ہے تو میں نے دل میں سوچا میں نے کہا اس ٹریلر کو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے اور جس طرح میں نے کہا اس کے ساتھ میرا اتنا زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کہ میں نے کہا اس کو دو ٹور کے بات بیچ دینا آئیے تو بلکل مجھے مزا نہیں آئے گا تو میں نے کہا اس سے یوں کرتے ہیں کہ ایک سیزن اورڈی یورپ کا پلان تو ڈیلے ہو گیا تو اس ٹریلر کے ساتھ میں تھوڑا سا اور وقت گزاروں اور اس سال ہم لوگ ایکسٹینسیولی ٹراول کریں کینیڈا اور یو ایس کے اندر ٹھیک ہے اچھا یو ایس کا بھی میں آپ سے پرامیس نہیں کر رہا یعنی میرا سیزن ون کا ٹور آدھا رہ گیا تھا میرا بہت زیادہ دل ہے کہ وہ میں کمپلیٹ کر لوں ٹھیک ہے نا تو ایک تو وہ چیز بھی ہے لیکن وہ اس سٹیج کے اوپر میں پرامیس نہیں کر رہا لیکن وہ ٹائیکن پرامیس یو ہے کہ ابھی میں اپریل کے انڈ میں انشاءاللہ واپس کانیڈا جاؤں گا وہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ٹورانٹو سے اور بلکل ایسٹن موسٹ پوائنٹ جو ہے کانیڈا کا جو الاسکا کے ساتھ ملتا ہے وہاں تک جائیں گے یہ میرا اوریجنلی بھی پلان تھا میں نے کہا کہ میں ایسٹن موسٹ انڈ سے جو میں نے آپ کو سیزن ٹو میں دکھایا وہ جو لائٹ ہاؤس تھا ایسٹن موسٹ پوائنٹ کینڈا کا میں نے کہا میں ویسٹن موسٹ پوائنٹ تک جاؤں گا لیکن یہ یورپ کا وہ جو ہے تو یہ دسٹو پریزیڈنس میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے سہی ہے وہ کانیڈا اتنا دیکھ لیا وہاں پہ میں گیا ہوا ہوں لیکن آپ لوگوں کو میں نے نہیں دکھایا ہوا تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ایسے یہ یورپ چلتے ہیں اب چونکہ یورپ کا پروگرام کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور ڈیلے ہو گیا ہے تو لہٰذا ہم اپنا اوریجنل پروگرام کرتے ہیں کہ ایسٹن موسٹ پوائنٹ سے ویسٹن موسٹ پوائنٹ تک کینڈا سارے کسارا اور الاسکا پرفیکٹ ویدر ہوگا می جون جولائے آگسٹ یہ چار مہینے جو ہیں تو یہ سمر ہے بیکوز سپٹیمبر کے قریب آپ کو پھر الاسکا سے نکل کے واپس آنا پڑتا ہے ادھر بہت زیادہ سردی شروع ہو جاتی ہے اچھا تو یہ تو میں آپ سے پرامیس کر رہا ہوں کہ ابھی جو ہے سیزن 3 کے اندر ہم لوگ ٹورانٹو سے سٹارٹ کریں گے اور کینڈا کے ویسٹن موسٹ پوائنٹ تک جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر الاسکا جائیں گے اوپر یوکان کو کراس کرتے ہوئے یوکان تو یار اتنی خوبصورت جگہ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں خیر انیوئے تو الاسکا تک جائیں گے الاسکا بہت زیادہ خوبصورت ہے انتہائی خیر انیوئے تو یہ جو ہے یہ میں آپ سے پرامیس کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا اگر میری حمد ہوئی اور اگر سردی جیسی اوپر سردی شروع ہو جائے گی تو the best thing is to go south اب south میں 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 نے اپنا ٹور سیزن 1 کا چھوڑ دیا تھا اریزونا میں آکے بیمار ہو گیا تھا میں واپس آگیا تھا سوڑا ای کینڈ دو ایس کہ میں وہاں سے الاسکا سے واپس آکے اریزونا چلے جاؤں اور اریزونا سے اپنا روٹ سکسٹی سکس کا ٹور پورا کر کے کالیفورنیا تک چلے جائیں لیکن یہ سیکنڈ لیک جو ہے یہ میں آپ سے پرامیس نہیں کر رہا یہ میں دیکھوں گا اگر حمد میری ہوئی تو یہ کر لیں گے ادھر وائز east to west یوں کانیڈا سب کا سب دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ آلٹرنیٹ پلان ہے جی اور فیوچر کا یہ پلان ہے کہ جی میں یہ ٹریلر اور یہ گاڑی دونوں بیچ دوں ایک وین خریدوں اس وین کو جو ہے تو میں شپ کروں اور جو ہے تو اس کے اندر یہ سارا جو اریجنل پلان تھا یورپ کا اور چینہ تک جانے کا وہ اس کے اندر کریں گے ٹھیک ہے نا وہ اس کے لیے ایڈیل ویکل ہے تو یہ پلانز ہیں جناب راستے میں جو ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا جس طرح میں نے اسلامک تھیم پکڑی تھی یورپ کے اس کی سارے اسلام کی آرچ جو ہے جتنے مراکو سے لے کے چائنہ کے سنکھیانگ تک سب کے سب ہم دیکھیں گے اس اس کے اندر ہم اس کی تیم یہ رکھیں گے کہ جی ٹورنٹو سے ہم سٹارٹ لیں گے میں آپ کو ٹورنٹو میں دکھاؤں گا جہاں پر سب سے زیادہ ہمارے پاکستانی اور انڈین امیگرنٹس ہیں ٹھیک ہے نا دیسی ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ دیسی پاپلیشن ہے پھر اس کے بعد جیسے جیسے ہم ویسٹ ورڈ جاتے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جی کہاں کہاں پہ ہمیں آکٹس میں دیسی ان لوگ ملتے ہیں آئم شور مجھے بہت سارے ٹرکرز ملیں گے ٹرکنگ کی وہ جو بزنس جو ہے وہ سارے کے سارے دیسیوں کے پاس ہے وہاں پہ سیٹل جو لوگ ہیں میرے کافی دوست ہیں وہاں پہ جو بڑے عرصے سے سیٹل نہیں ہیں میڈل والے پریری پروفنسز کے اندر البرٹا کے اندر بی سی کے اندر ان سے ملیں گے ان کا لائف سٹائل دیکھیں گے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح آئے کینیڈا کیا کیا انہوں نے تکلیفات گزاری کس طرح وہ سیٹل ہوئے کون لوگ ہیں جو سیٹل نہیں ہو پا رہے کون لوگ ہیں جو واپس جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو ایک براد بیس جو ہے نا کینیڈا کا بہت ہی اچھا view مل جائے گا کہ جی وہاں کے کیا سٹرگلز ہیں کیا آپ اچھیف کر سکتے ہیں کن لوگوں نے کیا اچھیف کیا اور کیسے اچھیف کیا کون لوگ جو ہیں تو وہ تھوڑے ایشوز ہیں ان کو واپس جانا چاہ رہے ہیں کس وجہ سے واپس جانا چاہ رہے ہیں تو یہ سارا ہول امیگریشن ایکسپیرینس فرم ای ڈیسی پرسپیکٹیو یہ میں انشاءاللہ آپ کو سب کا سب دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ انتہائی خوبصورت جگہ ہم دیکھیں گے یعنی اگر آپ یہ دیکھیں سب کا سب پریری پروvinسز جب آپ ایک بار البرٹا پہنچ جائیں وہاں سے راکی سٹارٹ ہوتے ہیں کیا خوبصورت جگہ ہے اور بامف بامف کے بعد جو ہے تو جو جیسپر نیشنل پارک ہے پھر اس کے بعد آپ بی سی کی طرف مڑتے ہیں بی سی اٹسیلف is so beautiful ویسلر و غیرہ سے گزر کے اور جو ہے تو you know all the way بی سی جائیں گے پھر بی سی سے اوپر یوکان جائیں گے یوکان is absolute wilderness میرا جو دل کرتا ہے کہ بالکل آدمی جنگل میں ہو جنگل ہے بالکل وہاں پہ میں آپ کو خوبصورت جگہیں دکھاؤں گا وہاں سے الاسکا جائیں گے الاسکا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے and in terms of majestic you know landscapes nobody can beat الاسکا or the یوکان ٹھیک ہے نا تو یہ سب انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا میں نے کہا تھا کہ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں رکھوں گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت بہت آپ لوگوں سے معذرت مجھے یہ چیز بہت ہی بری لگتی ہے جب آدمی ایک چیز plan وہ کر لے promise کر لے اور وہ پھر now لیکن آپ یقین کریں کہ you know what کوئی اس کا walk around نہیں تھا تو لہٰذا you know what we'll take a tactical retreat regroup and then re-attack again ٹھیک ہے نا ہار نہیں مانی ہوئے بھی تک ٹھیک ہے نا تو یہ انشاءاللہ ہوگا بالکل I hope آپ لوگ you will understand this that you will stay with the channel اور جو ہے تو اس کو اسی طرح دیکھتے رہیں گے بہت سارے نئے لوگ آئے ہیں تقریبا ہزار کے قریب سبسکرائبرز ان کو بہت بہت welcome اس چینل کے اندر I'm sorry کہ جی میں پہلا ویڈیو جو ہے وہاں آپ کو اس disappointing news کے ساتھ تو دے رہا ہوں یقین رکھے گا you know what میں you know disappointing چیزیں یا جو ہے تو وہ depressed نہیں کرتی مجھے ٹھیک ہے نا یہی attitude ہونا چاہیے you know what problems آتی ہیں challenges آتے ہیں اتنا massive undertaking جب آپ کرتے ہیں but you regroup you know you re-attack it نئے وگر کے ساتھ اور اپنے اس کو نہیں اپنی spirits کو نہیں لو کرنا ٹھیک ہے تو سب نئے سبسکرائبرز کو بہت بہت welcome چینل کے اوپر آپ لوگ بہت enjoy کریں گے انشاءاللہ اگلے کئی سال تک جو ہے تو میں آپ کو hopefully entertain کرتا رہوں گا ٹھیک ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا میرے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ کے اندر جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت خوبصورت یہاں پہ سویزلنڈ میں وہ بنایا ہوا ہے میں تب تک جب تک کینیڈا نہیں جا رہا میں سویس اپیسوڈ آپ کو دکھاتا رہوں گا ٹھیک ہے تو بہت اچھا اپیسوڈ میں نے کل ریکارڈ کی ہے اس کو ایڈیٹنگ جاری ہے اس کا انتظار کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی